السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آگئی ہوں اپنے پیرٹس کے پاس تو میں نے سوچا کہ ان کو دیکھتی ہوں کہ موسم تھوڑا سچ چینج ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہیں ہمارے جتنے بھی پیرٹس ہیں وہ سب ٹھیک تو ہیں نا تو پھر میں نے دیکھا ہمارے جو پیرٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے بیرٹس کے طرف تو بیرٹس کو میں نے گھاس دے دیا ہے اور بیرٹس ابھی تو فی الحال دونوں بلکل ٹھیک ہیں اور بہت اچھے سے یہاں پر ان کا دل لگا ہوا ہے ان کو بھی میں نے گھاس دے دیا ہے اور جو بڑے والے ہمارے ریبٹ ہیں ان کو بھی میں نے گھاس دے دیا ہے اور بیگزو جا کر وہاں پیرٹس سب کو میں دانہ پانی کر رہا ہے تھی ان سب کو دیکھ آئی تھی وہ سب بلکل ٹھیک ہیں آج کل آپ سب کی بگزو والے برڈ سے ملاقات نہیں ہو رہی کچھ دن تک انشاءاللہ آپ سب کی ملاقات ہو جائے کرے گی کیونکہ اب ہم انہیں واپس اپنے منی زوم میں شیفٹ کرنے والے ہیں کیونکہ موسم کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے اور گرمے سے پہلے پہلے ہم نے اپنے مو اور برٹھیں اور جتنے بھی ہمارے جتنیاں وغیرہ ہیں ان سب کو واپس لے آئیں گے کیونکہ واپس لانے میں یہ ہوگا ہمارے سب برندے جو ہیں وہ ایک طرف ہی رہیں گے ہاں پیجنز کا میں سوچ رہی ہوں کہ پیجنز کو وہیں پر ہی رہنے دوں گی کیج میں تو وہ تھوڑے سے یہاں پر انکمفرٹیبل ہوں گے تو وہاں پر کھلے روم میں ایزی گھومتے رہیں گے اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر انہوں نے بریڈنگ سٹارٹ کر دی ہیں انڈے دینے شروع کر دی ہیں تو یہ بھی ایک ہمارے لئے گرڈ سائن ہے کہ وہ وہیں پر ہی رہیں ہمارے پاس سب پیجن بیبیز آ جائیں اور ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ پہلے سے تھوڑا سا بڑا ہو جائیں اور کچھ دیر بار میں نے دوپہر کو کیا دیکھا کہ ہمارا جو چھوٹو تھوڑی دیر پہرے بلکل ٹھیک تھا یہاں پر تھوڑا سا کیج میں اداس اداس تھا تو پھر میں نے اسے نکالا اور نکال کر دھوپ میں رکھ دیا دھوپ بھی کچھ مدہم مدہم سی ہے لیکن میں نے پھر بھی دھوپ میں ایک تپش تھی تو پھر میں نے اسے رکھ دیا اور یہ یہاں پر بیٹھا ہے لیکن بہت زیادہ اداس ہے تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی میں نے سوچا کہ اسے تھوڑا سا بروفین دیتی ہوں بروفین لینے کے بعد ہوپس ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے لیکن تقریباً ون آور میں اس کے پاس ٹیل بیٹھی رہی تاکہ اسے کوئی جنگلی بلی نہ لے جائے اور یہ ایزی سے یہاں پر بیٹھا دھوپ لیتا رہے یہ ایسے کام سا رہا تھا سر کو بار بار ہلا رہا تھا مجھے تو کچھ سیادہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ہوا کیا ہے اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو کومنٹس بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہمارے بی بی ریبٹ کو ایکچلی ہوا کیا ہے اور یہاں پر کچھ دیر یہ گھنٹہ دھوپ میں بیٹھا رہا تو تھوڑا سا ایکٹیف بھی ہو گیا اور اس نے تھوڑا سا چلنا بھی شروع کیا لیکن میں نے اس کے پاس تھوڑی دیر بعد گھاس بھی رکھا ہے لیکن گھاس بھی اس نے نہیں کھایا تھا تو پھر میں نے وہ گھاس اٹھا دیا ابھی میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایکٹیف ہو جائے جب یہ تھوڑا سا ایکٹیف ہو جائے گا تو ہم اسے پھر سے دوبارہ کیج میں رکھ دیں گے تاکہ اس سے کوئی جنگلی بلی وغیرہ نہ کھا لے پتہ نہیں ابھی تھوڑی دل پہلے میں نے آپ سب کو دکھایا تو یہ بہت زیادہ ٹھیک تھا اور گھاس وغیرہ بھی کھا رہا ہے ابھی پتہ نہیں اس کو کیا ہوا تو میں نے اس کے کیج میں رکھا تو میں نے سوچا کہ کیج کو باہر جا کر میں اچھے طریقے سے دیکھتی ہوں کہ ہمارا بی بی ریبٹ ٹھیک ہے لیکن ہوا کچھ یہ کہ ہمارا جو بی بی ریبٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا پتہ نہیں ایک دم سے اسے ہوا کیا کیسے ہوا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ اسے ہوا کیا ہے اسے سردی لگی یا اس کی ایج اتنی تھی یہ سروائز نہیں کر پایا پھر میں نے سوچا کہ تیتر کو بھی باہر لے کر آتی ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے مٹی میں رکھتی ہوں اور مٹی میں رہنے سے یہ بہت زیادہ ایکٹیف ہو گیا ہے ابھی فیلحال تیتر جھولے لیتا ہوا باہر آ رہا ہے اور یہاں پر اس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے یہاں پر رکھتیا ہے یہ جو نیسٹنگ میٹیریل پڑا ہے اس سے ہمارا جو تیتر ہے بہت زیادہ کھیلتا ہے تو پھر میں نے اس کو اٹھایا نہیں اور کچھ نیسٹنگ میٹیریل جو ہے وہ ہمارے ریبٹ لے جاتے ہیں اپنی گفہ میں اور یہاں پر ہمارا بیبی ریبٹ میں نے لا کر رکھا کہ شاید کچھ زندہ ہو تو میں دیکھوں اس میں کوئی سانس وغیرہ ہوں لیکن یہ ایکسپائر ہو گیا اب اسے ہم دفنا دیں گے اور میں دیکھنا بھی یہ چاہ رہی تھی کہ جو ہمارے بگ والے ریبٹ ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر کیا ریسپانس کریں گے پھر میں نے سوچا کہ وہ اداس نہ ہو جائیں پھر آپ سب دعا کیجئے گا میرے جتنے بھی پیٹ سے وہ ٹھیک رہے ہیں پھر اس کے بعد میں آ گئی تھی اپنے گرین والے پیٹس کی طرف میں نے سوچا کہ ان کو بھی ایک بار دیکھ لوں اور یہاں پر بجی کو دیکھ رہے ہیں ایک بجی بہت زیادہ گنچہ ہوا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اب باقی بجی نے مارا ہے یا پھر یہ بی بجی ہے جو کہ اب بڑا ہو رہا ہے اور اس کے پارانا شروع ہیں یہ بھی آپ مجھے کومنٹس بکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے کل انشاءاللہ نیوی لوگ نیوی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ان سب نے بی بھی تک کوئی نیسٹنگ نہیں کی تو پھر مجھے ان کے بارے میں بھی بتائیے گا یہ نیسٹنگ کب کریں گے